اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نمبر ون سپر فوڈ کیا ہے اور وہ ہے سرخ گوشت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سبس پاوڈر سب سے بہترین سپر فوڈ ہے لیکن یہ ایک اہم جوز یعنی پوٹین کی کمی محسوس کرتا ہے بیٹا کروٹین پینگنیشیم کے ون سی سبس پاوڈر میں ویٹیمن پوٹیشیم اور فائٹو نیٹرینٹس موجود ہیں مگر پوٹین نہیں اپنی سہت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو سبس پاوڈر کے ساتھ ساتھ گرس ویڈ سرخ گوشت بھی کھانا شروع کرنا چاہیے سبس گوشت ویٹیمن بی فیر سولیبل ویٹیمنز آئیرن سیلسینیم کا ایک شاندار مارکز ہے گرس ویڈ سرخ ٹی ایچی زنک اور گوشت میں فائٹو نیٹرینٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کی سہت کے لیے فائدہ مند ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ گلو تھائیون کو بڑھاتا ہے اور کیروسائن فرام کرتا ہے جو ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے اور لائکیشن سے بچاتا ہے پروٹین ہمارے جسم کے مختلف حصوں جیسے پھٹھو جلد اور ہٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ خون کی شگر کو متوازن کرنے میں بھی مدد کرتا ہے سرخ گوشت میں ٹیورین پایا جاتا ہے جو ایک ایمنیا ایسیڈ ہے اور ہائی بلیڈ پریشن سے بچنے میں مدد کرتا ہے اس میں لیوسین بھی ہوتا ہے جو پھٹو کی تلقیب کو متحرک کرتا ہے آپ کا جسم ضرورت پڑھنے پر پروٹین سے گلوکوز بنا سکتا ہے گلوکوز چینیسیس ایک نیا گلوکوز پیدا کرنے کا عمل ہے جو بنیادی طور پر جگر میں ہوتا ہے پروٹین لیوریج ہائپو تھےسیس انسان پروٹین کی ضرورت کو پورا کرنے تک کھانا جال رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ جنگ فوٹ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ اس میں پروٹین نہیں ہوتا اگر آپ کا کم ہو تو آپ کو پروٹین کھانا چاہیے نہ کہ مٹھائی سرک گوشت میں مائو گلوپین پایا جاتا ہے جو ایک قسم کا پروٹین ہے اور اکسیجن پلے جانے میں مدد کرتا ہے سرک گوشت میں سفید گوشت سے زیادہ مائو گلوپین اور آئیرن ہوتا ہے سرک گوشت کو اپنی خواب میں شامل کریں اور اپنی صحت کو بہتر بنائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیں اور مزید معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ